نمسکار دوستوں آپ سبی کا سواغت ہے راجنیتی ایکسپرٹ میں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہاں ایمپورٹنٹ کیوشنز فور ریٹ دوہجار بائیس جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کل کا آپ کا ریٹ کا اگزام ہے تو اس کے لیے ہم بہت ہی مہتوپورن پرشنوں کا یہ ایک سمہو لے کے آئے ہیں اور میں ایسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کیوشن ہے بھارت کا سمویدان بھارت کو کس روپ میں انگیت کرتا ہے تو وہ کرتا ہے راجیوں کا سنگ یعنی کہ جو بھارت ہے وہ راجیوں کا سنگ ہے جو بھی راجے ہیں یہاں پر ان سبی کا ایک سنگ ہے کس مولک ادھکار کو آپاتکال میں بھی سماپ نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپاتکال کے اس میں مولک ادھکاروں جو ہے وہ سماپت ہو جاتے ہیں لیکن کون سا مولک ادھکار ہے جو سماپت نہیں ہوتا ہے تو وہ ہے جیون جینے کا ادھکار اور وقتیگت سوتندرتہ کا ادھکار اس کے علاوہ جو بھی مولک ادھکار ہیں وہ سماپت ہو جاتے ہیں بھارت کی پہلی محلہ چناؤ آئکت کون تھی تو بھارت کی پہلی محلہ چناؤ آئکت تھی رما دیوی اور اگر آپ سے ایسا پوچھا جائے کہ بھارت کی پہلی محلہ راشترپتی کون تھی تو وہ تھی پرتبہ دیوی سنگھ پاٹیل اور پرتبہ دیوی سنگھ پاٹیل جو ہے وہ راجستان کی راجپال بھی رہ چکی ہیں اور جس وقت یہ راشترپتی کے لیے چناؤں گئی تھی اس سماعے راجستان کی راجپال تھی اور انہوں نے راجپال پت سے استفعہ دے دیا تھا اور اگر آپ سے ایسا پوچھا جائے کہ بھارت کی پہلی محلہ آدیوازی راشترپتی کون ہے تو وہ ہیں دروپدی مور موجی دل بدل پرورتی پر انکس لگانے میں پربہاوسالی قدم جو دل بدل پرورتی ہے اس کے اوپر انکس کیسے لگایا جا سکتا ہے جو منتری منڈل ہے اس کے آکار کو سیمت کر دیا جائے سدسچہ استفادے جس نے دل بدل کیا ہے وہ استفادے اور سمبندیت وقتی کو ستہ کے پدوں میں سامل نہ کیا جائے یعنی کہ اگر اس نے دل بدل کیا ہے تو جو بھی ستہ کے پد ہیں اس میں اس کو سامل نہ کیا جائے تو اس کا جواب ہوگا اپروکت سبھی سمیدان سبھا کے ستھائی ادیاکش کون تھے جو سمیدان سبھا تھی اس کے ستھائی ادیاکش تھے دوکٹر راجندر پرشاد اور اگر ایسا پوچھا جائے سمیدان سبھا کے پہلے یا پرتھم ادیاکش کون تھے تو وہ تھے سچیدانند سنہا جی آپاتکال کے دوران مولک ادھیکاروں کو کون نیلمبیت کر سکتا ہے جو مولک ادھیکار ہیں ان کو کون نیلمبیت کر سکتا ہے تو راسترپتی کر سکتے ہیں بھارتی سمیدان کے انوچھے 16-2 میں کس سبد کا انوچھے 16-2 میں اس میں یوگیتہ سبد کا انوچھے 16-2 میں اس کے علاوہ ادبہ دھرم اور جنم سطل ان تینوں سبدوں کا انوچھے 16-2 میں کیا گیا ہے نیکسٹ کیوشن ہے سنگ کی منتری پریشد سامویک روپ سے کس کے پرتی اتردائی ہے جو سنگ ہے اس کی منتری پریشد سامویک روپ سے کس کے پرتی اتردائی ہے تو لوگ سبھا کے پرتی لوگ سبھا یعنی کی لوگوں کی سبھا اور لوگوں کی سبھا ہے تو منتری پریشد جاہر شی بات ہے لوگ سبھا کے پرتی اتردائی ہوگا سروچ نیالے کے مکھے نیائدیس کی نیتی کون کرتا ہے تو جو سروچ نیالے ہے سپریم کورٹ ہے اس کے مکھے نیائے دیس جو ہوتے ہیں چیف جسٹیس ان کی نیوٹی کون کرتا ہے راستر پتی سمیدان کے انسار راجیوں کے کتنے انگ ہیں سمیدان کے انسار راجیوں کے تین انگ ہیں کون کون سے ہیں ووستہ پی کا نمبر دو کاری پالی کا اور نمبر تین نیائے پالی کا یہ تینوں ہی راجے کے انگ ہیں سمیدان کے کس انوچھےد کے تحت پنچائیتی راج کا ورنن کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے انوچھےد دو سو تیتالیس کے تحت اتری درو سے دکشنی درو کو جوڑنے والی سندرب ریکھا کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے دیسانتریے یا میوتر ریکھائیم سوریے کی پریکرما میں کون سا گرہ سروادک سمیل لیتا ہے تو ان میں سے کون سا گرہ سروادک سمیل لیگا وہ ہے ورن بھکمپ میکھلا نہیں ہے اس پرکار کے جو کسان آپ کی اگزام میں آئیں گے ان کو آپ کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے ان میں ایک نہیں سبد ملے گا اور آپ جو ہے جلد باجی میں کیا دیکھیں گے بھکمپ میکھلا ہے اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ ٹک کر دیں گے لیکن کسان کو دھیان سے دیکھنا ہے بھکمپ میکھلا نہیں ہے تو کون سی نہیں ہے پری اند مہا سا گریے میکھلا اس کے علاوہ یہ دونوں ہی بھکمپیے میکھلائیں ہیں تاپتی اور نرمدہ ندیوں کے مدیستیت ہے جو تاپتی اور نرمدہ ندی ہے ان دونوں کے مدیستیت ہے تو وہ ہے ستپوڑا سرینیاں کی جو پہاڑیاں ہیں وہ کتھا بنانے ہے تو کس لکڑی کا پریوک کیا جاتا ہے تو کتھا بنانے کے لیے کھر کے لکڑی کا پریوک کیا جاتا ہے مردہ اپردن روکا جا سکتا ہے مردہ اپردن کو کس پرکار سے روکا جا سکتا ہے تو ونہ روپن کے دوارا یعنی کی ون لگا کر جو مردہ اپردن ہے مردہ کا کٹاؤ ہے اس کو روکا جا سکتا ہے بلائی اسپات کا رکھانا کہاں ستھت ہے جو بلائی اسپات کا رکھانا ہے وہ کہاں ستھت ہے چھتیش گڑ میں بھارت کا سب سے اونچائی پر ستیت ناغری خواہی اڈا تو یہ کہاں ستیت ہے لہے میں ستیت ہے بھارت کی پہل یوزنا سمبندیت ہے جو پہل یوزنا ہے یہ کس سے سمبندیت ہے تو اپ بھوگتاؤں کے کھاتے میں LPG انودان ستانہ انترن یہ جو پہل یوزنا ہے یہ اپ بھوگتا جو ہوتے ہیں ان کے جو کھاتا ہے یا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں ڈائریکٹ جو پیسے بھیجے جاتے ہیں LPG کے انودان کے اس سے سمبندیت ہے اور ایک چیز آپ لوگوں کو میں اور بتا دوں یہ آپ کا جو اگزام ہے اس میں جو یوزنائیں جتنی بھی ہیں چاہے بھارت سرکار کی ہیں چاہے راجستان سرکار کی ہیں ان سے سمبندیت جو ہے سوال جرور پوچھے جائیں گے آپ ان یوزناوں کو اچھے سے پڑھ کر جائیں راجستان کے بھو بھاگ چھترفل کا کتنا بھاگ ریگستانی ہے جو راجستان ہے اس کے کتنے بھو بھاگ یا کتنے بھو بھاگ چھتر فل کا بھاگ رگستان ہے تو لگ بھگ دو تیہائی ہے یہ 61% کے آس پاس ہے راجستان میں اوپر مال کے نام سے کون سا چھتر جانا جاتا ہے تو اوپر مال کے نام سے راجستان میں کوٹا بندی اور جالاوار کو جانا جاتا ہے لونی بیسین کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے یا پھر لونی بیسین کا انہ نام کیا ہے تو وہ ہے گوڑوار چھتر راجستان کے کس چھتر میں الفی سول سمو کی مردہ ملتی ہے جو الفی سول سمو ہے اس کی مردہ کہاں ملتی ہے جیپور، الور اور دوسا میں منڈو کی پال کس کے اتپادن کے لئے وکھیات ہے تو منڈو کی جو پال ہے یہ فلورائٹ کے اتپادن کے لئے وکھیات ہے اگر اسی سوال کو آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلورائٹ کے لئے کون سا ستھان وکھیات ہے تو وہ ہے منڈو کی پال اندراغاندی نہر کا جیرو پوائنٹ نمد میں سے کون سا ہے جو اندراغاندی نہر ہے اس کا جیرو پوائنٹ کون سا ہے تو وہ ہے موہنگڑ علاؤدین کے چتوڑ آکرمن کس میں نمد میں سے کون یود کا شاکسی تھا جب علاؤدین نے چتوڑ پر آکرمن کیا تھا تو جو یود ہوا تھا اس یود کا شاکسی کون تھا تو وہ تھا امیر خسرو مانگڑ نرسنہار کس ورس میں ہوا تھا یہ ہوا تھا انیس سو تیرہ میں اتحاسک مہتو کا ستھل بجولیا کس جلے میں ستھی تھے جو بجولیا ہے یہ کہاں ستھی تھے تو بجولیا ستھی تھے بھیلوڑا میں چڑاوہ کا گاندی کسے کہا جاتا ہے تو چھا جائے کہ چڑاوہ کا گاندی تو ماسٹر جی یعنی کہ ماسٹر پیاریلال گپتہ تو یہ کچھ سوال تھے آپ لوگوں کے لئے میں آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور میں آپ سبی کو آپ کے اگزام کے لئے سبکامنا ہی دیتا ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سبی کا دھنیواد